اس نقصان سے بچنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا نقصان جو ہمارے نالج میں ہونے کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کرتے وہ آپ دوستوں سے میں شیئر کروں گا کہ جب ہماری گندم بلکل تیار کھڑی ہے تو کافی ہمارے دوست کسان بھائی جو سگرٹ نوشی بہت زیادہ کرتے ہیں مگر اس بات کا بلکل ذرا بھی خیال نہیں رکھتے کہ وہ سگرٹ سلگاتے ہوئے بھی تیلی کو پھینک دیتے ہیں یا سگرٹ جب وہ پی لیں تو وہ راستے میں چلتے ہوئے پھینک دیتے ہیں کافی کسان بھائی بھی ایسا کرتے ہیں اور مختلف لوگ بھی ایسا جو ہے نا سر انجام دیتے ہیں وہ بہت ہی نقصان دا دیکھنے میں آیا ہے کافی پچھلے سالوں میں یہ نقصان کی جو معلومات ہیں وہ فرام ہوئی ہیں تو اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے کسان بھائیوں کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں جس علاقے میں بھی ہوں آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کو اس بات کی آگاہی فرام کریں کہ یہ ہمارے پورے سال کی روزی ہے یہ گندم ہم نے پورا سال کھانی ہے یہ مختلف علاقوں میں جانی ہے اور یہ ایسی غزہ ہے جو پوری دنیا میں نہ صرف ہمارے ملک میں پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہے یہ سب ہی لوگ کھاتے ہیں یہ وہ خوراک ہے جس کے بغیر رہنا نامنکن ہے تو خدارہ اس چیز سے بچیں کہ نقصان نہ ہو جائے کوشش کیا کریں آپ اگر سگرٹ نوشی کرتے ہیں یا کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سگرٹ نوشی کر رہے ہیں تو آپ ان کو پیار سے اور طریقے کے ساتھ سمجھائیں کہ یہ سگرٹ کو پی کر آپ ایک سائیڈ پہ پھینکیں کیونکہ گندم کے کھیت جو اس سٹیج پہ کھڑے ہیں یہ ایک ان دھن کے طور پہ کھڑے ہیں جس طرح آپ ایک پیٹرول کی یا مٹی کے تیل کی مثال لے لیں کہ پیٹرول کو اگر آپ ذرا سی آگ کی چنگاری دکھا دیتے ہیں تو وہ بڑک اٹھتا ہے اسی طرح گندم کی جو سٹیج اس وقت کھڑی ہے یہ پیٹرول سے بھی اوپر کھڑی ہے کیونکہ پیٹرول کی تو ایک لیمٹ ہوتی ہوگی کہ وہ چند ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے یا ایک ٹینکی کے پاس ہے یا اس میں ایک ہزار لیٹر ہیں مگر یہ جو گندم کے کھیت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سو سو اکڑ دو دو سو اکڑ ایک مربع دو مربع لگاتار کھڑے ہیں اور ایک جگہ سے آگ لگتی ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے یہ کئی سو اکڑ تباہ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ میری ویڈیو کے ذریعے بھی معلومات فرام کریں اور خود سے بھی اس مہیم کی آگاہی دیں تاکہ آپ کو اس کا نقصان نہ ہو کسان بھائیوں چینل بنا کے تو معلومات ہم فرام کرتے ہیں بہت سی مگر آج کی ویڈیو میں میں صرف اور صرف آپ کو اسی ٹوپک پر معلومات فرام کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی جو یہ گندم ہے یہ بہت ہی اہم ہے یہ اتنی اہم ہے کہ اس میں ہماری سال کی روزی چھپی ہوئی ہے ہماری ذرا سی کتائی ایک بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے تو اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ سگرٹ نوشی اور آگ جلانے پہ کوشش کریں کہ اتیاط کریں دوسرا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ نے تو پابندی دی ہے کہ آگ گندم کے کھیتوں کے پاس نہیں لگانی یا گندم کی جو بھی بقایا جات بچتے ہیں ان میں آگ نہیں لگانی تو کوشش کریں کہ آپ اس کی مکمل آگاہی کسان بھائیوں باقی عوام تک بھی پہنچائیں خود بھی اس پر عمل کریں اور باقی عوام کو بھی پہنچائیں تاکہ آپ کو نقصان بھی نہ ہو اور اس کا فائدہ اگلی نسلوں تک بھی پہنچے تاکہ ایندہ کی آنے والی نسلیں بھی سمجھ سکیں کہ اس میں احتیاط کرنی ہے آج کے لئے اتنا ہی اگر میری ویڈیو یہ پسند آئی ہیں تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے آپ کا دوست عبرار حیدر اللہ حافظ